ہیلو فرنس آپ سب کیسے ہوئے ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج میں پھر سے لے کے آگئی ہوں کیچن کے کسٹریسن ہے جو آپ کے کیچن کے کام ہو گھر کے کام ہو جائیں گے بہت ہی زیادہ آسان اور ہوگی تھی یہ ساری پیسوں کی بچہ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے فرنس ہم گھر پر بھٹر جو ہے نہیں بھون پاتے ہیں اور ہمارا کھانے کا منہ ہوتا ہے تو آپ اس ٹینٹ بھون سکتے ہیں بہت ہی الگ طریقے سے اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ مارکٹ کے جیسے گھر پر بھون سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر پہلے ہم یہ چھل کے والے لیے ہم چاہے تو مارکٹ سے ایسے بھی لاسکتے ہیں گیس کو آن کر یہ اس طرح سے اور ہلکے لو فلم میں انہیں تیسے چار منٹ تک بھون لیجئے دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ بھٹے اچھے سے بھون گئے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے اگر آپ کو بھی مارکٹ جیسے بھٹے کانے کا من ہو تو آپ گھر میں اس طرح سے بھون سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ تو یہ دیکھیں اس کا کلر آپ دیکھیں پوری طرح سے چاروں طرح پچھے سے بھون گئے ہیں تو یہ بھی بہت ہی کمال کا جو ہے ویڈیو ہوئے آئیڈیا ہے اگر آپ گھر میں بھٹے نہیں بھون پاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے سالٹ بلیک سالٹ لیا ہے نیبو لیا ہے تھوڑا سا یہاں پر ہم لال مرچے لیں گے تو نیبو کو ہم اس طرح سے پہلے ہم نیبو میں لگا لیں گے نمک اور یہاں پر ہم لال مرچے اٹ کر دیں گے سو پھلے ایسے ہی کرتے ہیں بھٹے جو بھونتے ہیں اسی طرح سے بھونتے ہیں اور یہ بھڑیا سے چٹ پھٹا پھریور آئے گا کھٹا اور تیکھے کا تو آپ بھی اس طرح سے بھون سکتے ہیں گھر پہ بھٹا بھٹا کھاؤں گے کیسی لگی اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کری گا اور یہاں پر فرنڈز ہم نے لے لیا ہے گیس گیس کو لے کر کہہ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں سیلینڈر کرتوں ہو جاتا ہے ہم نیا لاتے ہی ہیں اور سب کے گھر میں سیلینڈر کا یوز ہوتا ہی ہے تو ہم نیا لاتے ہیں تو چیک نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ جو ہے لیکیس تو نہیں ہے تو آپ کو چیک کیسے کرنا ہے سیمپل طریقے سے یہاں پر اس کا ڈھککن نکالنیاں ہے سیلینڈر کا پھر اس کے بعد یہاں پر دو سے تین چمچ وارٹر ڈال دینا ہے اگر آپ کے سیلینڈر میں بوبولز آنے لگیں گے مطلب جب پانی ڈالیں گے یہاں چھین میں تو اس میں بوبولز آنے لگیں گے تو اب آپ کا جو سیلینڈر ہے وہ لیکیس ہے اور اگر بوبولز نہیں آ رہے ہیں تو اس میں بلکل بھی لیکیس نہیں ہے تو آپ اس طرح سے سیلینڈر کو چیک کر سکتے ہیں اور سیلینڈر چیک کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے ساؤدھانی کے لیے ہے تو اس طرح سے آپ سیلینڈر کو چیک کر سکتے ہیں کیسا لگایا ایڈیا کومنس کر کے ضرور بتائیے گا اور اس کا پانی ہم پوچھ لیں گے تو چلیے نیسٹرک دیکھ لیتے ہیں فرینٹس اکثر کیا ہوتا ہے جیسے ہمیں ہم ڈیلی کھانے میں آٹا گوتتے ہی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے اور ہم آٹا نہیں گوت پاتے یا پھر ہمیں آٹا گوتتے ہمارے چوٹ ہے بلڈ ہے یا پھر سوجن ہے کچھ بھی ہے تو وہ انفیکشن پہنچ جاتا ہے آٹا میں تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر لینا ہے پولیتھنگ پولیتھنگ سب کے گھر میں ہوتی ہے تو اس طرح سے کلین کر لیجئے سب سے پہلے پولیتھنگ اچھے ساف ستری لے لیجئے اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو آٹا ہے کٹوری کا جو ہے ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم بڑیتھنگ میں ہی آٹا گوتھیں گے اس سے ہمارا ہاتھ بھی جو ہے گندہ نہیں ہوگا اور آٹا بھی اچھے سے جو ہے گوتھ جائے گا تو تھوڑا ہی تھوڑا پانی ڈالیں گے اور دیکھئے گا آپ کا ہاتھ بلکل بھی نہیں گندہ ہوگا اور پرفیکٹ طریقے سے آٹا گوتھ کے تیار کر لیں گے یہ دیکھئے اسی طرح سے آپ گھما گھما کے بڑیتھ سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے ایک ساتھ میں زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے نہیں تو کیا ہو سکتا ہے گیلا ہو سکتا ہے آٹا ہمارا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس طرح سے ہمیں بڑیتھ سے دو تیار کر لینا ہی یہ دیکھئے تو بہت ہی آسان ہے اگر آپ کے ہاتھ میں چوٹ لگا ہے اور آپ اگر آٹھا نہیں گوتھنا جاتے ہیں بہت لوگوں نہیں پسند ہوتا آٹھا گوتھنا تو آپ اس طرح سے یہ ٹرک سے آٹھا گوتھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ٹرک سے ہے اور یہ بہت ہی کمال کا ہے جرور جرور ٹرائے کریئے گا کچھ کیچن کے ٹرک سے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتے ہیں اور آپ کے بہت ہی کام کے ہوتے ہیں تو ایسے ہم نئے نئے ٹرکس لاتے رہتے ہیں آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کمال کے ٹرکس ہیں تو یہاں پر دیکھیں آٹھا جو ہے گوتھ گیا ہے باتوں باتوں میں ہم نے سارے آٹھا کو گوتھ لیا ہے اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے لینا ہے تھالی تو یہ دیکھیں پرفیکٹ آٹھا جو ہے گوتھ گیا ہے اور آپ اچھے سے مسل لیجے اس طرح سے پولی تھنگ کے اوپر سے ہی اور یہاں پر لیجے پلیٹ آپ لے لیجے اور تھوڑا سا اس کو ہلکا سا اسے ایک طرف چکنا کر لیجے بس تو سارے آٹھا ہم پولی تھنگ سے نکال لیں گے اب تھوڑی مضبوط والی تھنگ لی اس سے کیا ہوگا جو آپ کی پولی تھنگ ہے فٹے گی نہیں نہیں تو فٹنے کا بھی چانس رہتا ہے تو بس اسے ہم ہلکا سا سمیٹ لیں گے اور اسے ہم رکھتے گے تو آپ اسے بڑی ایسے روٹی بنا سکتے ہیں بڑی ایسے فلی فلی روٹی بن کے تیار ہوگی بینا کسی محنت کے بینا کسی جھنجٹ کے آٹھا جو ہے جو گودھ کے ہو گیا ہے تیار تو آپ اس ٹرک کو اپنا سکتے ہیں بہت ہی کمال کا ہے کیسا لگا ٹرک سے جرور کومنس کر کے بتائیے گا اور سیر ضرور کریے گا تو یہاں پر نیچ ٹرک چلیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر برس لے کر کے ہے برس ہم سبھی روز ڈیلی کرتے ہی ہیں تو برس جو ہے میکسمن تین منت ہمیں یوزی کرنا چاہیے اس کے بعد جو ہے برس ہمیں نہیں یوز کرنا چاہیے کیونکہ جو برس ہے اسے ہمیں چینج کرتے رہنا چاہیے برس کو کلین رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر لینا ہے گلاس میں ایٹ کرنا ہے گرم پانی پانی اچھے سے گرم ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہمیں ہاں پر کم چکم ایک سے دو چٹکی ڈال دیں گے بیکنگ سوڈا اور ایک ایک برس کو ساتھ میں برس نہیں ڈالیں گے ایک برس کو اس طرح سے گھوماتے ہوئے ہمیں کلین کر لینا ہے اس میں جو منجن ہے کبھی کبھی ہوتا ہے نا منجن کا دا فس جاتا ہے کچھ کچڑی ہوتے ہیں فس جاتے ہیں وہ کلین ہو جائے گا تو اس طرح سے گھومائیں گے اگر نہیں کلین ہو پا رہا ہے تو آپ اس طرح سے فوق کے ہلپ سے اچھے سے کلین کر سکتے ہیں تو فرینڈز ایک ہی برس مطلب ایک ہی جو ہے پانی میں آپ کو سارے برس نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ برس سارے پانی الگ رکھنا ہے کیونکہ جتنے آپ برس دھولیے ہوتا ہے اسے گندگی نہیں پہنچے گی سب کے برس میں تو یہ ٹرک اپنا سکتے ہیں اب یہاں پر کوم کھلے کر ہے فرینڈز یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کوم کرتے ہیں اکثر ایسا کوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا داد جو ہوتا ہے بہت زیادہ نکیلہ ہو جاتا ہے لگنے کا ڈر ہوتا ہے اسے بال بھی بہت ٹوٹتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا یہاں پر لینا ہے نیم پولیس جو نارمل نیم پولیس ہم سبھی لگاتے ہیں ہم لوگ کے پاس ہوتے ہیں یہ میک اپ کے کٹ میں تو آپ نیم پولیس کو اس طرح سے کوم کے جو ہے دانتوں میں لگا لیجی اور پھر اس کو کیا کریں تھوڑا سا اسے رکھ دیں گے سوک جائے گا جب تو یہ بڑھیا سی کوم جو ہے ہم لگاتے کوم کرتے ہیں تو جب لگتا ہے تو وہ لگے گا نہیں آپ کو اور اس کے دانت جو ہے پیٹ ہو جائیں گے تو یہ بھی ٹرک آپ اپنا سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے کبھی اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے دوا نہیں کھاتے ہیں انہیں دوا کھانا بلکل بھی نہیں پھسند ہوتا ہے انہیں فیور ہوا ہوتا ہے کوئی بھی دوا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے اکثر اگر فیور ہوا ہو تو فیور دوا دینی ہے اگر بچے نہیں کھاتے ہیں تو اب یہاں پر لیجی ایک پیان اس طرح سے اس میں ایڈ کریے ہاف گلاس دودھ اور تھوڑا سا ہلدی ہلدی ہمارے صحت کے لئے فائدہ کرتا ہے ہمارے بوڈی کے لئے فائدہ کرتا ہے بوڈی کی تکان دور کرتا ہے اور خون کی کمی بھی دور کرتا ہے اور ہلدی ڈالنے کے بعد دودھ کو اچھے سے بوائل آنے دینا ہے یہاں پر لینا ہے ہم نے لے لیا ہے پیرا سیٹو مول تو ہمارے بچے جو ہے وہ نہیں کھاتا ہے تو اسے میں ایسے ہی دیتی ہوں تو کیا کرنا ہے ایک گولی اس میں ڈال دینی ہے تو آپ انہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور اچھے سے دودھو پی لیں گے اور یہ دودھ میں ساری گولی میلٹ ہو جائے گی تو آپ اس ٹرک کو اپنا سکتے ہیں بہت ہی کمال کا ہے گولی ڈالنے کے بعد آپ کم جیادہ کر سکتے ہیں بچے کی ساپ سے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑی دیر اور پکانا ہے پھر فلم کو آف کر دیں گے اور انہیں ہلکا سٹھنڈا کر دیں گے کن کنہ ہی ہم انہیں مطلب ایک گلاس میں پلٹ لیں گے درد ہے تو یہ ٹرک اپنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ یوزفول ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک سے سسکرائب